ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے اچانک ڈیتھ ہوتی ہے اور اس سے ایسی قبر میں دفنیا گیا جس کی لمبائی کام تھی اور مجبوراً اس کی ٹانگیں سمیٹ کر دفنانا پڑا تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے زد کی کہ قبر کو کھدوا کر دوبارہ کھلی کیجئے قبر اور اس کو صحیح طرح سے دفنیا جائے تو کیا ایسا کرنا درستہ شریعت میں یعنی دفنا کے مٹی ڈال چکے ہیں اور اب بعد میں کھلا کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل حرام ہے جی امانتاً دفنانا بھی حرام ہے کسی کو بعض وقت وہ باہر سے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں تو وہ امانتاً دفنا دیتے ہیں یا پورے باقی حصے پر مٹی ڈال دیتے ہیں چہرہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ بالکل حرام ہے دفنا دیا جائے اس کے بعد قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے حضور نیک ہے تو صحیح مسلم میں ہے کہ ستر گز دائیں بائیں آگے بیچے اس کی قبر کھول دی جائے گی فیزیکلی نظر نہیں آئے گی روانی طور پر کھولے گی متشابہات میں سے ہے برزقی معاملہ اس کو اس قفن کی ضرورت نہیں اسے جنتی قفن پینا دیا جائے گا تو اس کی قبر تو ویسے ہی کھول چکی ہوگی اور اگر آپ فیزیکلی کھولا کرنا چاہتے ہیں اس سے اس کی قبر کوئی نہیں کھولی کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا کریں جس کا اس کو فائدہ پہنچیں ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہم اس کی قبر اب دوبارہ کھو دیں اور وہ بڑی کر لیں تاکہ وہ آرام سے اس میں لیٹا رہے اس آرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ آپ اس کو آرام پوچھا سکتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں دو باہر رہ جاتے ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتہ دار باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے آمال اس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ قبر کو مشاہدہ کر دیں گے باقی ابھی ازان شروع ہو رہی ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید اٹریس کروں گا انشاءاللہ وقفے کے بعد ہاں جی جناب نماز اثر کے وقفے کے بعد وہ ڈسکشن ہو رہی تھی قبر یعنی کھو دی جائے کے نہیں تو امانتن دفنانا یا اس طریقے سے قبر کھو دنا یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے اگر اللہ کا نیک بند ہے تو اللہ تعالی خود ہی کشادہ کر دے گا قبر اس حوالے سے میں آپ کو ایک ردیس بڑی انٹرسٹنگ سنا ہوں صحیح بخاری کے اندر ردیس مجود ہے انٹرنیشنل نمی کے مطابق 1387 کتاب الجنائز جیکٹر میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا حالت نظام میں تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بلائی اور پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبیل اسلام نے جب وفات پائی تو آپ کی عمر کتنی تھی انہوں نے کہا 63 سال پھر ان کا میری عمر کتنی بھی یہ ہے تو ان کا 63 سال پھر انہوں نے پوچھا نبیل اسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا انہوں نے بتایا وہ تین کپڑوں میں دفنایا گیا تھا اس میں سے دو تو وہ تھے جو آپ نے اس پر کپڑے پہنے ہوئے تھے کوئی سپیشل کفن نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میرے انہی کپڑوں میں دفنان ہے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں پھر پوچھا کہ نبیل اسلام کب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے کہا سنوار کے دن تو سیدہ عائشہ سے پھر سیدہ رمو بکر نے فرمایا کہ آج کونسا دن ہے انہوں نے کہا سنوار تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سنوار دن موت نہیں آئی ورنہ تو علم غیب ثابت ہو جاتا ٹھیک ہو گیا اس حدیث کے الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر پھر سنوار کو نہیں فوت ہوئے منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے منگل اور بد کی درمیانی رات کو فوت ہوئے اور اسی رات میں ان کو دفنہ آیا گیا اچھا پہلی بات اگر اس امت کا سب سے بڑا ولی سب سے بڑا صحابی حضرت ابو بکر صدیق جس کی خواہش بھی تھی اور جس نے کہا بھی مجھے اللہ سے امید ہے میں سنوار کو ہی مروں گا ان کو علم غیب نہیں تھے تو سی اپنے بزرگ باپے لے دن اپنے بوجھ جی پا کے رکھو پائی ٹھیک ہو گیا ان کو نہیں پتا نہ ان کی خواہش پوری انہوں نے کہا مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں فوت ہوئے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہے کتابی بات صحیح بخاری 1387 سیون سید رہو بکر نے کہا کہ مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں مرے اوہ جی بزرگ پہلے ہی دن سن دنے کیوں دا ہے اے دا سیڈے سبت وڑے بزرگ نے کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو ہم چیک کر سکتے ہیں آپ کے بزرگوں کی تو افوائیں ہیں وہ تو چیک نہیں ہو سکتی کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اسی بخاری کے دیس میں مجھے کب یاد آئی اس کی وجہ سے کہ آپ کے لئے کفنہ نیا رینج کریں انہوں نے کہا کفنہ تو پیپ اور گلے سڑے گوشت کا ہی حصہ بننا ہے یعنی لاش نے تو گل ساٹھ کے جانا ہے تو یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے نئے کپڑے مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا یعنی کتنی بڑی آٹزی ہے ہمارا ان کے بارے میں اس نے زن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو سلامت رکھا ہوگا صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں تقریباً کوئی 70 years کے بعد یعنی حجرے کی دیوار گری تو وہ سلامت نکلا تھا حضرت وقت کا بھی جسم سلامت ہوگا لیکن ان کا عمومی عقیدہ یہی تھا کہ جسم نے تو گل ساٹھ جانا ہے جب جسم نے گل ساٹھ جانا ہے تو اس کو نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے قبر بہت خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے قبر پر کتبے لگانے کی ضرورت نہیں ہے مہنگی قبروں کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے کہیں اپنی والدہ سے ریکویسٹ کریں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا آپ نے جو قبر کھدوا کے اور دوبارہ یہ کام کر کے اتنا پیسہ خرج کرنا ہے اتنے پیسے کا اپنے بچے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں جس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے گا ٹھیک ہوگا جی تو یہ کتن اس کی جانا ہے اس میں ایک زمین سوال ہے کہ آپ نے کہا انہی کپڑوں میں ان کو دفنایا گیا تو کیا انہی کپڑوں میں آج بھی کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی کپڑے میں دفنایا ہاں دفنا سکتے ہیں کیوں نہیں دفنا سکتے ہیں یہ جو شہید ہوتے ہیں اب آپ نے اس طرح بھی چلے بنا سیاسی شہید فوجی شہید جڑے شہید جڑے شہید ہوتے ہیں تو عموماً کٹسٹروفی کنڈیشن جنگوں کے اندر ہوتی ہے ان کو اسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے کفر نہیں دیا جاتا گسل بھی نہیں دیا جاتا ایون جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہوگا نا تو یہاں پہ آپ بلکل کر سکتے ہیں کبر کشائی کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے کبر کشائی کی جا سکتی ہے پوست مارٹنم اگر جنون کوئی قتل کا مسئلہ ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے باقی ہر مسئلے میں نامہ کوئی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے اگر پوست مارٹنم کرنا پڑے انویسٹیگیشن کے لیے ویسے تو عموماً قتل کے مقدموں میں بہت کام ہوتا ہے کبر کشائی کرنی پڑے جب قتل ہوتے ہیں تو سیدھا وہ سیول آسپیٹلز ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ پوری پوست مارٹنم رپورٹ بنتی ہے اور اس کے بعد یعنی لاش حوالے کی جاتی ہے تو اس میں سارے ایک ٹروت رویل ہو جاتے ہیں یہ بہت کام کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی گمشدہ لا وارس لاشیں اور ان کا وہ کرنی پڑ جائے وہ لادہ بات ہے تو وہ پھر اور جو قرآن پاک میں آیا ہے چار مقامات پہ کہ اگر زندگی موت کی کش مکش بن جائے تو پھر آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں صورت النحل کے اندر آیا ہے کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں تو یہ مجبوراً اس کیٹسٹروفی کنڈیشن کے اندر پوس مارٹم کے لیے اگر قبر کشائی کرنی پڑے پھر لیمٹیڈ لوگ جائیں اور اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا یہ جو لوگ بڑے خواہش رکھتے ہیں یہ قبر کھلی کر دیں یہ کر دیں کال اس میں تو اتنا تافون ہوتا ہے کہ وہاں کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے آپ پردہ رہنے دیں پھر لوگ باتیں کریں گے دیکھو انہیں لاش سڑ گئی یہ بھی تو بھی لوگ باتیں شروع کرتے ہیں اس لیے مردے کا پردہ رہنے دیں اور اگر کسی کی لاش میں اس طرح تافون بھی ہونا یہ چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اللہ نے کہیں گرنٹی نہیں لی بھی ہے کہ نیک بندے کی لاش سلامت رہ گی وہ گرنٹی صرف نبیوں کے لیے ہے یا اس کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے وہ طرح کتنے صاحب ہیں جن کی مدان جنگ میں لاش کے ٹکڑے کیے گئے ان کی لاش کی تو کوئی فاظت نہیں ہوئی ہے قبر میں جانے سے پہلے ہی ٹکڑے کر دئیے گئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ان کا مسلح نہیں ہوا لاش کا تو کوئی فاظت تو کوئی نہیں ہوئی لاش کی قبر میں جا کے باہر جب تھی لاش تو سب کچھ کٹا گیا ہے نا اس طریقے سے آگ کے کڑاؤں میں صحابہ کو جلائے گیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کوئی دلیل نہیں کسی کی لاش کا سلامت رہنا کہ وہ یعنی کسی کی بزرگی دل کے لازمی لاشتنامت رہے ضرور ہی نہیں ہے ہو بھی سکتی نہیں بھی اچھا ابھی پہلے سے کوئی پرانی بنی ہوئی قبر ہے اس کو کھوڑ کر اس میں نئی نئی میت کو دفن کیا رہ سکتا ہے اگر بالکل قبرستان کی جگہ ختم ہوگی ہے پھر تو لگ معاملہ ہے ادر ویس کی قطن اجازت نہیں ہے کہ آپ وہی بات ہے کہ مردے کا پردہ رہنے دیں وہ کھوڑ دیں گے نیچے اڈیاں نکلی ہیں وہ کہاں گئے تھا کھوڑی اب بڑا نیک بڑھنا ہی اڈیاں نکلی ہیں یہ کام نہ کریں آپ پاس جگہ آویلیبل ہے ویسے کٹسٹروفی کنڈیشن میں تو احادیث میں آیا ہے صحیح بخاری کے اندر غزوہ اہد کے موقع پر کئی صحابہ کو کٹھا اجتماعی قبر میں دفنائے گیا وہ لادہ بات ہے ادر ویس عام حالت میں تو ہونا چاہیے اور یہ جتنی آوزنگ سوسائٹس بنتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے قبرستان بھی ساتھ ساتھ بنائیں اسی طریقے سے شہر جیسے جیسے کھلتے جاتے ہیں عبادی بڑھتی ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ گرد و نواہ کی زمینیں جو بڑی سستے داموں زری زمینیں بکری ہوتی ہیں بعض میں جب شہر کے اندر آتی ہیں وہ لاکھوں روپے مرلا ہو جاتی ہیں پہلے وہ ہزاروں روپے کنال ہوتی ہیں اس وقت خرید کے وہ وقف کر دیں قبرستان کے لئے یہ لوگ خود کریں نا جی جس طرح باقی کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح انجیوز کا کام ہے نا کہ وہ قبرستان کے لئے بھی جگہ وقف کریں کئی لوگوں نے کیم ہی ہیں اور اکثر قبرستان تو یہ مارا جیلم کا قبرستان ہے لاکھوں قبریں ہوں گی اس میں یہ ہندووں نے وقف کیا ہے اور وہ دو ہندو جو ہیں ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں ان کو جلایا نہیں گیا تھا ان کی قبریں بیچ میں موجود ہیں ہندووں نے دیا ہوا ہے قبرستان تو مسلمانوں تسیلی تھوڑی جی قربانی کار لاؤں ٹھیک ہے نا شاید علیوہ قبریں ختم کر کے وہاں پر مسجد بنانا جائز ہے نہیں جی قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو سجدہ گا بنانے سے اس سے مراد یہ قبرستان میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ابودو ترمزی نسائی بن ماجہ میں بھی ایک سننہ اربا میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ حمام میں اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو آپ بیشہ قبر کے اثار مٹا دیں بہل وہ قبرستان تو تھا پھر مردے کو نکالنے کی تو بیسی اجازت نہیں ہے آپ کہیں جی یہاں پہ بھی مارے جیلم کے اندر کئی قبریں ہیں جو آسا آسا نشان مٹائے میں لوگوں نے مکان منا لی ہے اوپر مجدیں منا لی ایسی مجدوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ شورٹ ہی ہے کہ یہاں پہ نیچے قبریں تھی آپ قبروں کی باز نہیں کر رہے ہیں نبیل اسلام نے الگ سے قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے ہی منا کر دی ہے چاہے آپ کی اس کو سجدے کی نیت ہے یا نہیں ہے